نمشکار دوستو انپرن نارسوی چینل پر میں اکتاب کا سواگت کرتی ہوں آج میں بنانے جاری ہوں ٹیسٹی نمکین ہاں فرین یہ چٹ پٹی سی ٹیسٹی موفلی نمکین آپ گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ ایک دم باجار جیرسی کنکری بن کر تیار ہوتی ہے گھر میں موجود کچھ ہی مسالوں سے آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں ایک بار بنائیں اور مہینہ بھر تک کھائیں بہت ہی زیادہ سوادشت لگتی ہے تو فرین اس چٹ پٹی سی ٹیسٹی نمکین کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹی موفلی نمکین بنانے کے لیے میں نے ایک کٹوری کچھی موفلی لیے آپ کسی بھی کپ یا کٹوری سے اس کا ماپ رکھ سکتے ہیں ہاں فرین ہمیں کچھی موفلی لینی ہے پکی ہوئی نہیں لینی ہے یہ باجار میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے اسے ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا پانی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے دھولیں گے زیادہ دیر تک ہمیں نہیں دھونا ہے نہیں تو موفلی جو ہے وہ زیادہ گیلی ہو جائے گی پھر یہ اچھے سے فرائے نہیں ہو پائیں گی تو دھیان رہے اچھے سے مسل کر ایک بار ہمیں اسے دھولینا ہے اور اسے ایک چھنی میں نکال لیں گے تو دیکھیں میں نے چھنی میں نکال لیا ہے اور اب ہم اسے ایک باؤل میں نکال لیں گے ہمیں گیلی گیلی موفلی کے اندر ہی مسالے ڈالنے ہیں اسے ہمیں سکھانا نہیں ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ یہ پوری طرح اوپشنل ہے اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے گلی موفلی کے اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ ٹیسٹی رمکین جو ہے آپ نے خود گھر میں بنائی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے کالا نمک ایک چتھائی چمچ لال مرچ ایک چتھائی چمچ دو پنچ کے قریب ہینگ ہلدی پاودر ایک چتھائی چمچ گرم مسالہ ایک چتھائی چمچ سمپل نمک آدھی چمچ اور چاٹ مسالہ ایک چتھائی چمچ ان سبی مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہاں ہمیں تھوڑے مسالے ہی ڈالنے ہیں کیونکہ مسالے ہمیں، ہم تین بار ڈالنے ہیں اس کے اندر اس لئے ہمیں تھوڑے ٹھوڑے کر کے ہی ڈالنا ہے ایک ساتھ پورے مسالے نہیں ڈالنے ہیں میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے مسالوں کو نیچے نہیں بیٹھنے دینا ہے تاکہ مو پہلے کے اندر اچھے سے ہے کوٹ ہو ڈال دیں گے تین چمچ ہم چاول کا آٹھا ڈال دیں گے تین چمچ ہم اس کے اندر کون فلور ڈال دیں گے کون فلور سے بہت ہی اچھا اور کرسپی بنائے گا چاول کے آٹھے سے بھی آتا ہے دونوں میں سے ایک ہی ڈال دیں گے ایک چتھائی چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اور ان سبھی مسالوں کو ہم آپس میں اچھے سے مکس کر دیں گے اس ٹیسٹی نمکین کو آپ ایک بار بنا لے اور مہینے بھر تک کھا سکتے ہیں کوئی گیسٹ آئے تب بھی یہ سف کرنے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے سفر میں بھی آپ اسے لے جا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سوادش بنتی ہے آپ ایک بار بنائیے گا ضرور اب ہم اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے کالی مرچ کا پاوڈر ڈال دیں گے ایک چتھائی چمچ یہ پوری طرح آپشنل ہے اس کالی مرچ کے پاوڈر کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے ہلکا سا تیکھا پنائے گا تو کھانے میں بہت ہی زیادہ سوادشت لگیں گے تو دیکھیں میں نے سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا ہے اور موفلی کو رکھے بھی دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم یہ بیسن جو ہے موفلی کے اندر ڈالیں گے اور اسے اچھ اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے نہیں تو موفلی کے اوپر کوٹنگ بیسن کی نہیں ہو پائے گی تو بس آپ کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈالتا جانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ یہ موفلی نمکین بن کر تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں تیسٹی ہے کیونکہ اس کا نام بھی تیسٹی ہے تو آپ ایک بار تو ضرور بنائیے گا آپ ایک بار بنائیں گے نا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنی آسان ہے اسے بنانا تو دیکھیں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھٹکا دیں گے اور اسے مکس کریں گے دھیان رہے ہمیں ایسے چمچ سے یا کسی گلاس سے پانی نہیں ڈالنا ہے چھٹے ہی دینے ہیں ہمیں پانی کے زیادہ پانی ڈال گیا تو پھر اس کے اندر پھر بیسن اور چاول کا آٹا اور کون فلور ڈالنا پڑے گا تو آپ دھیان رہے چھٹے ہی دیں اور اسے اچھے سے مکس کریں تاکہ بیسن کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر آ جائے تو دیکھیں اس پہ بہت ہی اچھی سی بیسن کی کوٹنگ آ گئی ہے سارا ہی مشرن میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر تو اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے پھر سے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور جو ہے مفلی کے اندر اچھے سے چلا جائے دس منٹ کے لیے سے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر اچھے سے مسالہ چلا گیا ہے تیل میں نے گرم کرنا رکھ دیا تھا تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے ہمیں زیادہ گرم تیل نہیں چاہیے ہم ایک مفلی اس کے اندر ڈال کر دیکھ لیں گے تاکہ ہمارا تیل جو ہے وہ کتنا گرم ہوا ہے تو ہمیں میڈیم سا گرم ہی تیل چاہیے ہائی گرم نہیں چاہیے تب ہی مفلی جو ہے ہماری کرسپی بنے گی تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا مفلی جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر گرم گرم تیل ڈالیں گے جتنی کڑائی میں آج اتنی ہی ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں نہیں تو یہ فرائے نہیں ہو پائیں گی گیس کا فلیم میڈیم رکھیں تو اب جھر کی بیک سائیڈ سے ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مفلی جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ مکس کرتے جائیں اور تب تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا گولڈن کلر نہیں آجاتا اور اس کے اندر سے یہ جھاگ آ رہے ہیں یہ پوری طرح ختم نہیں ہو جاتے بس اسے ہمیں اسی طرح میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے تاکہ جو مفلی میں گیلا پن ہے وہ بھی سوک جائے اور یہ اندر سے ایک دم کرسپی بنیں ہاں فرینڈ یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہیں آپ بنائیں گے کھائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مفلی کے اندر کوٹنگ آگئی ہے بلکل بھی اتری نہیں ہے کوٹنگ اور بہت ہی آسان ہے اسے بنانا تو بس اسی طرح ہمیں چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پر اسے فرائے کرنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنا ہے نہیں مفلی تو اوپر سے سکھ جائے گی پر اندر سے کچھی رہ جائے گی تو اندر تک سیکھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیشن رکھنا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا ہے ایک دم بجار جیسی دکھ رہی ہیں یہ بن کر اور سبھی مفلی جو ہے الگ بھی ہو گئی ہے اور اس کا جھاگ بھی ختم ہو گیا ہے یہ اچھے سے فرائے ہو گئی ہے بس میں نے کنٹینی چلاتے ہوئے اسے فرائے کر لیا ہے اور اب ہم اسے ایک چھلنی میں نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹر آئیل جو ہے کڑائی میں ہی رہ جائے تو دیکھیں اس طرح سے ہم اسے نکال لیں گے تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا فرینڈ کتنا آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری مفلی کے اندر بیسن کی کوٹنگ ہے بلکل بھی اتری نہیں ہے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ سوادشت بنی ہے اور اب ہم اسے ایک ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے تاکہ اس کا ایکسٹر آئیل جو ہے وہ ٹیشو پیپر پر رہ جائے تو بہت ہی سندر دکھ رہی ہیں یہ کافی کرکری بھی بنی ہے تو دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ہماری مفلی نمکین کے اندر اور دوسرا بیچ بھی ہمیں اسی طرح فرائے کرنا ہے تو بچی ہوئی ساری مفلی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اس طرح سے چلاتے ہوئے الگ الگ کر لیں گے گرم تیل میں جانے کے بعد یہ اپنے آپ ہی الگ ہو جاتی ہیں بہت ہی زیادہ سوادش لگتی ہیں آپ ایک بار تو ضرور بنائیے گا آپ نے ایک بار بنا لی نا تو آپ یہ نمکین بار بار بنا کر کھائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی ہے کیونکہ اس کا نام بھی ٹیسٹی گھر میں موجود مسالوں سے ہی میں نے اسے بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سپیشل مسالہ یا کلر میں نے اس کے اندر یوز نہیں کیا ہے اگدم باجار جیسی مفلی نمکین ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے تو فرینڈ گھر میں موجود سامان سے ہی آپ اتنی ٹیسٹی نمکین ایک بار بنائیں اور چھے مہینے تک کھائیں یہ بہت ہی زیادہ سوادش لگتی ہے آپ بنائیں گے نا آپ خود پہ وشواش ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے یہ نمکین خود بنائی ہے تو دیکھیں یہ بھی فرائے ہو گئی ہے بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے ان کو بھی ہم چھلنے کے اندر نکال لیں گے اور اسے بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور گیس کو ہم بند کر دیں گے کیونکہ ہم نے سب ہی موفلی فرائے کر لی ہے تو دیکھیں فرینڈ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور اب ہم اسے باجار کا لک دینے کے لیے اس کے لیے یہ ایک مسالہ بنا لیتے ہیں یہ پوری طرح آپشنل ہے اس کے اندر ڈالیں گے ہم آدھی چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ لال کشمیری مرچ آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ دو چھٹکی تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے ایک چھتہ ہی چمچ اس سے زیادہ ہمیں نہیں ڈالنا ہے بس اسے ہم مکس کر لیں گے تو اگر آپ تھوڑا چٹ پٹا کھاتے ہیں تو ہی یہ مسالہ ڈالیں نہیں تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ایسے ہی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اور اب ہم ان موفلیوں کو الگ نکال لیں گے بہت ہی کرسپی پن آیا ہے ان میں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی یہ تھوڑی سی جو موفلی آپس میں جھوڑ گئی ہیں ان کو ہم الگ کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ سوادش بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں تو اس کے اوپر ہم مسالہ ڈال دیں گے جتنا آپ مسالہ کھانا چاہتے ہیں اسی ساپ سے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے آپ اسے ٹوس کریں تاکہ اس کے اندر اچھے سے مسالہ لگ جائے جھر کی سہایتہ سے بھی ہم اسے مکس کر لیں گے اور سارا مسالہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے چٹ پٹا ہی زیادہ پسند ہے تو میں نے سارا مسالہ ڈال لیا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کے اندر نمک مرچ ڈال سکتے ہیں نمک زیادہ بھی نہیں ہونا چاہئے اور کم بھی نہیں ہونا چاہئے تو ہماری ٹیسٹی نمکین تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اسے ایک باول کے اندر سرف کر لیتے ہیں تو ایک بار تو اس ٹی سنیکس کو ضرور بنائیے گا آپ بہت زیادہ سوادش لگتی ہیں کہ سفر میں جائیں تب بھی آپ اسے بنا کر کھا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انپنہ ارسوی چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں میرے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کو بھی ضرور فولو کریں پھر ملیں گے ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ ویڈیو کو اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت تیہ دل سے دھنیواد